آئیے بڑھتے ہیں آپ کی ایکسسائز کے سوال نمبر چھے کی طرف آپ کتاب پر یہ سوال دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کالم علف کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں کالم علف میں لفظ دیئے گئے ہیں کالم بے میں لفظ دیئے گئے ہیں آپ نے انہیں میچ کرنا ہے تو اس سوال سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبق میں جو لفظ ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے ریلیشن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ملتے جلتے ہوں وہ ایک دوسرے کا الٹ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سوال جو ہے یہ اس چیز کا انتہان کرتا ہے کہ بچوں کی یاد آج کتنی ہے تو آپ نے اس سوال کو اسی کے مطابق حل کرنا ہے آئیے اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں کالم علف میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا لفظ ہے اخلاق اور اخلاق کو آپ ملائیں گے کالم بے میں وسیع کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مرزا غالب کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے جملہ تھا کہ مرزا غالب کے اخلاق وسیع تھے اس کے بعد لفظ استعمال ہوا ہے خوشی تو خوشی کو آپ کالم بے میں دیئے ہوئے آخری لفظ سے ملا دیں گے غم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ ملتے جلتے ہوں مترادف ہوں بلکہ وہ ایک دوسرے کا متعزاد بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے الٹ لفظ بھی آ سکتے ہیں تو خوشی کا متعزاد ہے غم یہ بھی غالب کے حوالے سے بات چیز کی گئی ہے آئیے اس سے اگلے لفظ کو میچ کرتے ہیں اس سے آگے لفظ ہے مذہب تو مذہب کو آپ میچ کریں گے ملت سے ٹھیک ہے ملت پہلا لفظ ہے کالم بے میں تو مذہب کو ہم نے میچ کر دیا ملت سے آئیے اس سے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں اس سے آگے لفظ لکھا ہے مروت تو مروت کو آپ میچ کریں گے لحاظ سے لحاظ دوسرے کالم میں لکھا ہے اس کو آپ مروت کو لحاظ سے میچ کریں گے مروت اور لحاظ مترادف ہیں آئیے اب اس سے اگلے دو الفاظ کو میچ کرتے ہیں کالم بے کے الفاظ سے اس سے آگے لفظ ہے بیرنگ تو بیرنگ کو آپ ملا دیں گے ٹکٹ سے اس کے بعد لفظ ہے آخری لفظ ہے حیوان ناتک حیوان ناتک کو میچ کریں گے حیوان زریف سے حیوان زریف دوسرے کالم میں سیکنڈ لاس ورڈ ہے ہم نے ان دونوں کو میچ کر دیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے سوال نمبر چھے میں دیئے گئے دو کالموں کے الفاظ کو ایک دوسرے سے میچ کیا ان میں سے کچھ لفظ ایک دوسرے کے مترازف تھے اور کچھ الفاظ ایک دوسرے کے متعزاد تھے تو ہم نے سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو میچ کیا امید ہے آپ کو اس سوال کے حل سے کچھ سیکھنے کا موقع میرا ہوگا